ہمیں حجم اکمل کر لینے تھے انہوں نے فوراً احرام کھول دیئے انہیں پتا تھا کعبے کے چکر کو حج نہیں کہتے حسین کی آدھا آپ کو حج کہتے توافع کعبہ کرتے ہوئے حسین ابن علی نے صرف حضرت عباس کو دیکھا میں داد آپ سے دینے لگا صرف حضرت عباس کو دیکھا نیر بھائی عباس کے لیے حسین کے عبرو کا اشارہ وہی کا درجہ رکھتا تھا حسین کے عبرو کا اشارہ عباس کے لیے وہی کا درجہ رکھتا تھا جو حسین کے چہرے پہ صحیفہ قدرت کو پڑھے جو حسین کے چہرے پہ عمر توحید کا کاری ہو اسے عباس کہتے ہیں حسین ابن علی نے صرف حضرت عباس کو دیکھا عباس نے حسین کے لشکر سے کہا کریم کہتے ہیں کہ حد عطاعتِ حجت کو حج کہتے ہیں عطاعتِ حجت کو حج کہتے ہیں حج مولا حسین عزت دعفر میں نے آج تک آج تک میں نے کبھی ممبر سنی کہا کہ آو میں تمہیں عباس کی بہادری سنو شجاعتِ عباس تو کوئی پڑھی نہیں سکا اب اہلِ زبان سے میں دادلیں لگاؤں شعورہ سے دادلیں لگاؤں عباس کس کریم کو کہتے ہیں عباس کی شجاعت کا قرآن احترامِ حسین میں جزدان سے باہر آیا ہی نہیں عباس کی عبرار بھائی عباس کی شجاعت کا قرآن احترامِ حسین میں جزدان سے باہر آیا ہی نہیں جسے تم عباس کی بہادری کہتے ہو وہ عباس کی خموشی ہے تم نے عباس بادشاہ کی چپ کو میرے شہنشاہ کی شجاعت سمجھا کہا حسین نے عباس حج کو عمرے میں تبدیل کیجئے عباس نے لشکر کو روک لیا جب لشکر کو روکا تو وہ جو لاکھوں آئے تھے نا حرام کے لیچے تلوارے لے کے وہ مسکرائے جا رہا ہے حسین ہم نے حج نہیں پڑھنے دیا یہ شریعت کا وارث تھا اور ہم نے حج سے روک دیا عباس نے ان کے دل کی زبان کو اپنے جسم کے کانوں سے سنا جو عباس کے حرم میں بیٹھ کے بھی عباس نہ سنے اس نے کہا سنا ہے غازی نے ان کی دلوں کی زبانوں کو اپنے بدن کے کانوں سے سنا عباس ابن علی نے اجازت کے لیے حسین کی طرف دیکھا کریم نے آنکھ کا اشارہ دیا عباس نے کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھا اب اللہ جانے میں غازی بادشاہ شہنشاہ تیرے دروازے پہ ترہ نوک کر تیرا جارب کش اتنی بھیگ مانگتا ہے کہ اس مجمع میں امارفہ دے دینا کہ میں اگلہ جمعہ کیسا کو عباس نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھا کعبہ نے فتح مکہ میں محمد کی طرح عباس کے احترام شانوں کو جھکایا کعبہ نے احترام مذربائی احترام عباس نے فتح مکہ میں مصطفیٰ کی طرح اپنے شانوں کو چھکایا عباس کعبہ کی چھت پہ آئے عباس کعبہ کی چھت پہ آئے نعمہ جملہ شہنشاہ سے خیرات مانگے تبدیل کرتا ہو کعبہ کی چھت نے عباس کے تلوے کو چھوما سر نہ ہلاو سر نہ ہلاو جو عباس کے لوکر بیٹھے ہیں کعبہ کی چھت نے عباس کے پاؤں کے تلوے کو چھوما غازی کے حرم میں بیٹھ کے غازی شہنشاہ کے حرم میں بیٹھ کے اپنے بادشاہ کے حرم میں بیٹھ کے عباس پر تنو منظر آنکھوں کے سامنے بنانا خانہ کعبہ چھت پہ عباس تواف کرتے ہوئے حاجی دور مسنت پہ حسین پھر تصویر زخنانا پھر نقشہ بناؤ تصویر زہر میں لینا خانہ کعبہ چھت پہ عباس تواف کرتے ہوئے حاجی دور مسنت پہ حسین حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے کعبہ غازی کو دیکھ رہا تھا غازی حسین کو دیکھ رہے تھے جس کا جہاں حج ہو رہا تھا وہ کر رہا تھا بولو جو عباس کے لوکر بیٹھے ہو بولو جو غازی کمریوں بیٹھے ہو مولا کے منظور نظر میرے بطن کی عزت میرے بطن کا مان کازمی برادرز نوحہ خان میرا مالک زبان میں کلم میں مزید تصہیر اطاف فرمائے متوجہ ہے جس کا جہاں حج ہو رہا تھا وہ کر رہا تھا حاجیوں نے خانہ کعبہ کو خانہ کعبہ نے عباس کو عباس نے حسین کو حاجی کعبے کے تواف میں تھے عباس کعبے کی چھت پہ تھے عباس کعبے کی چھت پہ تھے ابھی ابھی جملہ شادمان بھائی یاد آگیا تو میں ابھی ممبر سے ادا کر دینے لگا ہوں معرفت ہے سرکار نے ابھی اطا کیا تو ابھی دے دوں خانہ کعبہ کی چھت پہ عباس کھڑے پورے قد کے ساتھ تھے کون کہتا ہے کہ کعبے میں علم نہیں ہے اور جنہ کے گھروں میں علم ہے وہ بندہ بولے بسم اللہ تیرا میرا گھر ہو تو علم ہوتا ہے تیرا میرا گھر ہو تو علم ہوتا ہے اللہ کا گھر ہو تو علمدار ہوتا ہے عباس کھانہ کعبہ کی چھت میں کھڑے تھے عباس نے تائرانہ نظروں سے زفر بھائی بیٹھے ہو تھے شورا بیٹھے ہیں ان سے دعا لینے کے لیے نوکر ہونے کی اصحیح سے عباس نے تائرانہ نظروں سے یوں زمین پہ حاجی تواف کر رہے تھے لفظ کیونکہ اہل زبان بیٹھے ہیں برسغیر کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں عباس نے یوں ریگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا جنہوں نے حسین کو چھوڑ دیا میں چلتے ہوئے کیوں کہوں جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا میں انہیں چلتے کیوں کہوں کیڑے مکوڑے تھے یوں زمین خانہ کعبہ کے رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا حضرت عباس نے خطبہ شروع کیا علماء کی نگری میں علماء کے درمیان مولا عباس کی دہلیز کے سامنے سرکار ابل فضل عباس کا خطبہ حضرت عباس نے تین اشارے کیا وہ تینوں اشارے سننا الحمدللہ اللہ سے شرف حاضر بیٹھے بے قدوم ابھی تین اشارے تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باب کے قدموں کی وجہ سہی سے دی میں شاعری پڑھتا تو نہ بولتے میں خطابت کرتا تم نہ بولتے مجھے دکھ نہ ہوتا میں اپنے شہنشاہ کی الفاظ پڑھنا ہوں داد مجھے نہیں دینے خطبہ تو میرے شہنشاہ کا ہے میرے مالک نے کہا تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باب کے مولا حشین کی طرف بھی شاہر اس کے باب کے چہرے کی وجہ سے نہیں ہاتھوں کی وجہ سے نہیں قدموں کی وجہ سے عزت دی جب حاجیوں نے کہا نا عباس بول رہا ہے تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باب کے قدموں کی وجہ سے دی حاجی عباس کی طرف دیکھ رہے تھے اب عباس نے حسین کے رخے انور سے اپنی نظروں کو واپس کیا حاجیوں کی طرف دیکھا یہ گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے یہ اینڈوں کا مکان تھا یہ گھر تھا اسے عبادت کے لائق ہم نے کیا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے حسین کا ساتھ چھوڑ دیا اور اب تم حج کر رہے ہو باب الحوائج ابن فضل عباس کی دہلیز کے سامنے ایک نوکر بن کے بول رہا اور مجھے پتہ بھی ہے کہ اس کا جلال الہی جلال ہے اس شہنشاہ کے روم پر روم میں کسی بارگاہ میں نہیں کسی گوڑ دہات شہر میں نہیں مولا شہنشاہ کے سہن میں کھڑا ہو کے پڑھنا ہو حضرت عباس نے یوں حاجیوں کی طرف دیکھا اے کافروں نا 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 وہاں بلندی پہ داد گئی نہیں عباس نے کہا او کافروں او فاجروں آؤ مولا عباس کی دہلیز پہ پورا برے سگیر پاک و ہند لے کے یہ حسین کا مات بھی پوچھتا ہے مولا وہ حاجی تھے ان کے بدن پہ احرام تھا ان کی سپان پہ لاہلا تھا ان کی سپان پہ محمد رسول اللہ تھا وہ فضو کر کے آئے تھے وہ اللہ کے گھر کا تواف کر کے آئے تھے آپ نے کعبہ کی چھت میں کھڑے ہو کے انہیں کافر کیوں کہا عباس نے کہا تمہیں عقیدہ دیا ہے جو حسین کو چھوڑ دے وہ کعبے میں بھی کافر ہوتا جو حسین کو چھوڑ دے جو حسین کو چھوڑ دے وہ کعبے میں بھی اب کوئی خوف نہیں غازی کے روپ روپ پڑھ رہا ہوں اب بغیر ڈر بغیر جھزک ایکلا جملہ کہنے لگا ہوں عباس نے کہا جو حسین کو چھوڑ دے وہ کعبے میں حجگی حالت میں بھی کافر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جو حجت کو چھوڑ دے وہ کعبے کے قریب چلے یا محمد کے قریب مرے جس نے چھوڑ دیا حجت کو سلام چلے موسیقی